تو آپ جرور سبسکرائب کرلیجئے اپنے دوستوں کو سیر بھی کیجئے اور پسلا بیڈیو جرور دیکھئے صوبہ کا دیکھئے کام کال کا دیکھئے سام کا دیکھئے رات کا دیکھئے دوہزار اکیس کا دیکھئے بائیس کا دیکھئے تیس کے جنواری فروری مارچ اپنی مائی جن چولائی کا بھی دیکھئے دست دن پہلے کا چلیے دوستوں اگر آپ جواڑی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سیر بجار میں دوستوں تو آپ مت دیکھئے اس ویڈیو کو لیکن اگر آپ جواڑی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کان کھول کر سن لیجئے دوستوں سیر بجار ایک بیجنس پلیس ہے سیر بجار ایک ٹیکنیکل پلیس ہے سیر بجار ایک آئیڈیولوجی نہیں ہے سیر بجار is stock market is pure mathematical strategy with psychology have you then sure and short make money more money in any type of the stock market دنیا کے کسی بھی سیر بجار میں آپ پیسہ بنا سکتے ہیں کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس psychology اور گھنیت کی اچھی پہچان اور اپنی اچھی قابلیت ہے دوستوں چلیے لیکن آپ سبھی کو میں بتا دوں دوستوں سیر بجار جو ہے آپ کے پاس پیسہ لے کر آتا ہے دوستوں آپ نہیں لینے جاتے سیر بجار آپ کو پیسہ لا کر دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے دیتا ہے کہ آپ کے پاس ایک تیجوری بھر جائے گی دوسری خریدنے پڑے گی تیسری خریدنے پڑے گی چوتھی خریدنے پڑے گی اور خریدتے خریدتے اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ آپ جا کر پھر امریکہ لنڈن اور اسٹیلیا اور سوٹیجر لینڈ میں پورے چور بجاری کے پیسہ سوٹیجر لینڈ کے بینک میں رکھتے ہیں اور جتنے بھی نیتا ہیں یہ چور نیتا سیر بجار کے چور کمپنی کے مالک سوٹیجر لینڈ آمریکہ انگلینڈ اور اسٹیلیا میں چائنہ میں جا کر یہ دیش کے پیسہ بینکوں میں رکھتے ہیں اور وہاں ایسے ایسے بینک ہیں انڈیا کے باہر کی آپ کو بتائیں گے نہیں دوستو کہ کس کا کتنا پیسہ ہے بتائیں گے بھی تو سرکار جس کی رہ گی وہ سرکار بھی کمیشن کھا کر اور اپنا چناؤ لڑنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرتی رہتی ہیں چلی دوستو میں آپ کو بتا دوں اس تھامنے پہ آپ نے دیکھ رہا ہے میں نے لکھا ہے ہرے رنگ کا جواریوں سیر بجار کے کان کھول کر سن لو اگر آپ کو جواری سمجھتے ہیں دوست تو اس ویڈیو کو مت دیکھئے اگر آپ کو جواری نہیں سمجھتے ہیں تو کان کھول کر سن لیجئے سیر بجار میں آپ کے پاس سمیں ہے کم سے کم تین سال تو پیسہ لگائیے پیسہ کمانا ہے تو اور جوا کھلنا ہے تو چلے جائیے بیزنس نیو چینل پہ ساڑھے سات بجے سلے کے تین بجے تک اور دیکھئے پھر تماسہ کھیل اور آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے دس بیس لاکھ روپیہ دس بیس دین میں جی اور ایسے لوگ روتے ہیں پھون کرتے ہیں ہم تو پریشان ہو چکے دوستو اور ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی لوگ ہیں یہ تو آپ کی دین ہے جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے دو سال سے کیونکہ سائد میں آتا دس سال پہلے یوٹیوب چینل پہ تہی جتنے بھی چور مانڈلی ہے جواڑی مانڈلی ہے نیٹ چینل مانڈلی پرموٹر مانڈلی آپریٹر مانڈلی اور یہ ویڈیو بنانے والی مانڈلی ان کی تو دھجیاں اڑاتے رہتا اور یہ بہت جلدی ایک بار پھر چھ مہینے پہلے ہم نے شروع کیا تھا مشن اور یہ دوسرے مشن پہ ہمارا کام چل رہا دوستو اور میں بتا دوں آپ کو کہ پردھان منتری بھارت کے جو آج کے ڈیٹ میں ہے موڈی سرکار ان کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں اور میں اپنی پوری اپنی جیمہ داری اپنی بھیکتیگت سیلوٹ کرتا ہوں ان کو پوری دنیا کرتی ہے یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن ہم پرسنلی موڈی سرکار کو سیلوٹ کرتے ہیں اس لیے بہت ہی بڑیا قدم صفائی اویان کی پریبھاسا پانچ سال بعد لوگوں کو پتا چل رہا دوستو یہ جتنے بھی کونڑا کرکٹ کچھ رہا آپ دیکھیں گے دوستو سینیما ہال میں چلے جائیے سینیما ہال میں چلے جائیے ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیے آپ لپٹ میں چلے جائیے پابلک لپٹ جو رہتی ہے سابجانک جو لپٹ ہوتی ہے یا آپ فلیٹ میں رہتے ہیں توہاں میڈیم کلاس کے ہائی فائی میں نہیں ہیں تو وہاں سینی پہ آتے جاتے دیکھ لیجئے بس اسٹینڈ پہ دیکھ لیجئے اب ایک کچڑ پٹھی اور کچڑے چوڑ گندے آسوکش لوگ کونے میں تھوکتے رہتے ہیں دوستو پان کھا کر گھٹکا کھا کر تماکو کھا کر تھکتے رہتے ہیں تھکتے تھکتے وہ کونہ بھی ان کو تھکنے کے لیے ایک بار منع کر دیتا ہے آرہے آپ کتنا تھوک ہوگے بھائی سب گندہ کر کے رکھتے ہیں اور یہ جو ہے اپنی تماسہ کر کے رکھتے ہیں سب یہ جو ہے تماسہ کر کے اس لئے رکھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں رہتا ہے کہ کب کہتے ہیں کہ اب تھکتے ہیں کہاں تھکتے ہیں تو یہ جو گندگی جو فائلاتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے ریلویس ٹیشن میں جائیں گے آرے پان کھاؤ بھائی آرے ٹھیک ہے جردہ کھاؤ تمہاکو کھاؤ آرے گندگی فائلاؤ تو گندگی فائلانے کے لیے برشارہ ڈسٹ بین تیار ہے ہرے رنگ کا بلو رنگ کا لال رنگ کا آرے اس میں جا کے اپنا پیک کرو نا تو جو لوگ نہیں مانتے تھے بار بار کہتے تھے موڈی جی سوکشتہ آبیان سوکشتہ آبیان آرے ابیت چوروں دوستو یہ ان کے لیے ہے جو سیر بجار میں تو گندگی جو جو انہیں ہم سمجھا دیا کسیلی پہ آنے جانے کے کونے میں دیکھتے ہیں گندگی فائلہ رہتا ہے ریلویس ٹیشن کے کونے میں کسی بھی کونے میں کونے بھی ان لوگ کو کونے میں کر دیتا ہے اور اس سبھی کو کونے میں کونے مطلب جیل میں تو سیر بجار میں کچھ ایسی سات آٹھ سو کمپنیاں اس سے جڑے ہوئے لوگ چینل اس سبھی پہ کسی ہے نٹ بولٹ دیکھیں نٹ بولٹ نٹ بولٹ کے دیکھیں نٹ بولٹ جب کہتے ہیں جب موٹر گاری آپ کے پاس کار ہوگا یا موٹر سائیکل ہوگا یا سائیکل ہوگا یا کسی بھی جگہ نٹ بولٹ جہاں کسا جاتا ہے تو جب تک پورا کسنگ ہے نہیں وہ پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے تو یہ جتنے بھی پورانی سرکاریں تھی یہ سب چور مانڈلی کے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں دوستو لیکن یہ سب نکل کے اپنا اپنا کمپنی بنا لیے یہ جتنے بھی دیش کے نیتا ہے یہ اپنا اپنا جیسے کمپنی ہے نا جیسے کی تاٹا کمپنی مہندرہ کمپنی ریلائنس کمپنی بجاج کمپنی اور سب بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ہیرو کمپنی مہندرہ کمپنی یہ سب جات جتنا کمپنی ہے اپنا اپنا سی او اپنا اپنا فانڈر اپنا اپنا منیجن ڈیریکٹر اسی طرح دیش کے پابلک کو یہ چوتیا سمجھ رہے نیتا جو من میں وہاں پہ اپنا کمپنی بنا لیتے ہیں کمپنی مطلب پارٹی بنا لیتے ہیں اور جھٹا لیتے ہیں اپنا بس ہو گئے ان کا اتنا بڑا دھندہ دیش میں شروع ہو گیا تھا ان سبی کے دھندہ مندہ ہو گئے دوستو اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہوای جاز سے سیوٹیجر لنڈ جا رہے ہیں کوئی انگلینڈ جا رہا ہے کوئی امریکہ جا رہا ہے اور صرف جا رہا ہے کہ ارے بھائی پائیسہ جو رکھے اب کیا کریں چلیے دوستو سیر بزار کی بات کر لیا جا جواریوں کے لیے یہ چینل نہیں ہے اور جواریوں کے لیے یہ چینل اس لیے نہیں ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں آج لگائیں سیر بزار میں اکر ارپتی بن جائے تو ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں جو جلدی ارپتی ارپتی بننے والے ہیں وہ چلے جائیں نیو چینل پہ نیو بزنس چینل جو چلتا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ بتائیں گے وہیں بنائیں گے آپ کو جو دا چار کی چوکڑی چنڈال جو رہتے ہیں چار کی چو راہے پہ کھڑے ہو جائیے کیسی نو کیا بات دو چھے مینا پہلے ہم نے بتایا تھا کی آپ کو کی چار کی چوکڑی چنڈال کو ہم چو راہے پہ کھڑا کریں گے کیسی نو ریس کورس مٹکا پر لگا دیا موڈی سرکار نے پھٹکا پیچھے سے لگا دیا جھٹکا دو اٹھائیس پرسنٹ اور کھلو جوہ اور گوگل آئپ پلے سٹور پہ جوہ کھلانے والے اور فراڈ گری کرنے والے آئپوں پر بھی تیجی سے کام چل رہا ہے بہت ساپٹیئر بنا رہے ہیں چور منڈلی ساپٹیئر بنا رہے ہیں چور منڈلی ساپٹیئر یہ بینگ یہ کرناٹکا بینگلور مینگلور اور یہ ساؤتھ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ سبی کے سبی زیادہ سے زیادہ یہ یہ دلی میں جو ہیکر ہیکر آج کل دلی میں ہیکر کی پڑھائی پڑھ کر اور آتے ہیں ہائکنگ کرتے ہیں اور ہیکروں کی بھی لگام کس رہی ہے دوست ہائکنگ کرنے والے ایکاونٹ ہائکنگ کرنے والے لوگوں کو ڈاٹا ہیکنگ کرنے والے کمپنی کا ڈاٹا ہیکنگ کرنے والے بوٹنگ کا ڈاٹا ہیکنگ کرنے والے اور ہیکروں کی تو ان کی دھجیا جب پچھوارے پہ موٹا رول دیکھے نا ڈنڈا وہ جو پچھوارے میں جب اندر جائے گا تو تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ آہ کریں گے کہ یہ ہوتا ہے ہیکنگ اور لوگوں کو گمراہ وہ چلے گئے ککرمتے کی طرح پہلے تھے جو کچھ دن پہلے کچھ نہیں نا کچھ مہینے پہلے کچھ مہینے کچھ سالوں سے چل رہے تھے پاسوارڈ آئیڈی پوچھتے تھے لوگوں کا کھاتا کھاتا کھالی کر دیتے تھے یہ جھارکھنڈ میں زیادہ تھے رانچی کے آس پاس رہنے والے یہ بنگال میں رہنے والے ہاں دوستو بنگال کی بات آگئی دوستو میں بتا دیوں بنگال کی اسططیتی اب بیہار میں بھی شروع ہو ہے دوستو اس لیے کی یہ جتنے بھی چور مانڈلی ہے چور مانڈلی اب آگئے ہیں اپنے آپ پہ جس کی لاتھی اس کی بھائنس مارو کٹو چناؤں میں جیتو دیش کے پبلک کو چودیا بناو اب دیش کی پبلک جو ہے جان چکی چاہے سیر بازار ہو یا نیتا کا میدان ہو آ جاؤ اکھاڑے میں تو جواریوں سیر بازار کے اگر آپ سیر بازار میں جواری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو مت دیکھئے ویڈیو کو برنا کان کھل کا سن لیجئے تین سال تک انویسٹ کرنے کی چھمتا ہے دم ہے آپ کی اوقات ہے تو سیر بازار میں پیسہ لگائیے سیر بازار میں آئیے برنا جائیے سپان بیچ لیجئے بینی سیگریٹ بیچ لیجئے تماکو بیچ لیجئے چائے بیچ لیجئے ارے جا کر دکان کھل لیجئے بھائی مونپلی کا اچھا آئے ہیں سیر بازار میں کورپتی ارپتی بنے ارے بننے دیں گے تم نہ یہ سب چھوار مانڈلی ہم بات کرتے ہیں ایک خر رہا دوستو گولی لگی اچھا رہا اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کیجئے گا دوستو ہماری باتوں میں دم رہگا تو آنے والا ستین سال بعد آپ ایم بی اے بی کے سنگھ یاد آئیں گے دوستو جائے ہنچے بھارت بندے ماتر